صفحہ نمبر ہے جی پانچ سو انچاس تئیسوہ پارہ ہے سورہ سود آیت نمبر ہے جی اکتر آیت نمبر ہے اکتر اعوذ باللہ من الشہنطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از قال ربک للملائکة انی خالق بشرا خالق بشرا من طین فایذا سویتو ونفخت فیه من روحی فقالوا لهم ساجدین فسجد الملائکة کلهم اجمعون ایلا ایبليس استکبر وکان من الكافرین فقال ایبليس ایبليس ما منعکا تسجد لما خلقت بیدی ایبليس استکبرت ام کنت من العالین بیدی ایبليس مط معکل ایب روحی بigner قَالَ فَاخْفْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِينَ وَإِنَّ عَلَيْكَ الْأَعْمَةِ إِلَى يَوْمِ الْدِينَ قَالَ رَبِّ فَانْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْهُرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعِينَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُورِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَكُونَ لَأَوْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَّ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمَ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَوْ بَعْدَهِينَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ جِسْوَكْ تِرِي الْرَبْنِي فَرِشْتُ مُسِكَهَا اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ تِرِينَ بِلَا شُبَةَ مِنْ مِتِّي سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُمُ پس جب میں اسے برابر کر دوں وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اور میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ فَسْتُمْ هُوْ جَوْزْ كِسَامِنِ سَجْدَا كَرْنِوَانِ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ پس فرشتوں نے سب کے سب تمام کے تمام نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیسِ سِوَائِ اِبْلِیسِ کے اس تَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا قَالَ يَا اِبْلِیسِ فرمایا پر غردگار نے اے اِبْلِیسِ مَا مَنَعَكَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَئِ کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تُو سجدہ نہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اَسْتَقْبَعُ تَعْمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ کیا تُو نے تکبر کیا یا تُو مرتبے والے اونچے لوگوں میں سے ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنِ شِطَانِ بِلِیسِ کہنے لگا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنَّا آپ نے مجھے آغ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ اور اس کو مٹی سے پیدا کیا قَالَ فَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ فرمایا پربردگار نے تو اس میں سے نکل جاؤ بلا شبا تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْمَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور بلا شبا تجھ پر میری طرف سے لعنت ہے قیامت کے دن تک قَالَ رَبِّ فَانْسِرْنِي إِلَى يَوْمْ يُبْعَسُونَ کہنے لگا اے میرے پربردگار پس مجھے مولت دے دیجئے اس دن تک جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِينَ فرمایا بلا شبا تو محلت دیئے ہوو مِسِ ہے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ مَعْلُومُ وَقْتِكِ دِنْتَكِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُوْهُ بِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا تیری عزت کی خسم میں ضرور ان سب کو گمرا کر ڈالوں گا اللہ عبادت سوائے تیرے وہ بندے مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّاقُونَ فرمایا پردگار میں بس سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں یعنی جو تُو نے قسم اٹھائی وہ بھی سچ اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی سچ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ میں ضرور تجھ سے جہنم کو بھروں گا وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان سب سے جو تیرے پیروکار ہیں ان میں سے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْمَ کہہ دی دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور میں تکلف کرنے والون سے نہیں ہوں انہو اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بِلَا شُبَاغُ صرف اور صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُوا بَعْدَحِينَ اور ضرور تم اس خبر کے بارے میں جان لوگے ایک مدت کے بعد سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما بارت تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِينَ قابلِ صد احترام و اکرام میرے بزرگو بھائیو عزیزو دوستو اور نوجوانو اور میری مائے بہنے اور بیٹیاں آپ تمام سامعین کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے تئیس میں پارے میں سے سورہ سود کی آیت نمبر اکتر سے لے کر اختتامی آیات 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 بینات تلاوت کی ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے رمضان المبارک کی یہ ساعتیں یہ گھڑیاں جو تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور ان گھڑیوں کو قیمتی بنانا یہ انسانی بس میں ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہو کیونکہ یہ وہ ساعتیں ہیں جس میں فرائض بھی ستر گناہ بڑھ چکے ہیں اور سنتیں فرائض کے درجوں پہ پہنچ چکی ہیں اور رب کی رحمت ہر ہر ذرے کو سمیٹ رہی ہے اور وہ آخری اشراہ ہے جس میں نبی علیہ السلام و السلام نہ کھانے کی پرغاہ کیا کرتے تھے اور نہ نیند کا پتا ہوتا تھا رات رات بھی اور دن بھی نبی علیہ السلام اس مالک و خالق کی یاد میں لگے رہتے تھے زاہر بات ہے جتنی آسانیاں ہوں اور جتنی نعمتیں زیادہ ہوں اتنے سوالات بھی سخت ہوں گے زرا اپنا اور اس دور کا موازنہ بھی کر لی جئے آج پروردگار نے بہترین لباس ہمیں دیا ہے بہترین جگہ رہنے کی دی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء وہ بھی وافر مقدار میں دی ہے لیکن ذرا وہ دور دیکھئے کہ وہاں پنکھے کی سہولت نہیں آج پنکھے کی بھی سہولت ایسی کی بھی سہولت سواریوں کی بھی سہولت ہر چیز ہمیں میسر لیکن اس وقت حالت یہ ہے فرش بھی وہ بھی کچھا مسجد نبوی اس کا فرش ہے کچھا اور اس کے اوپر ہیں سنگ ریزے چھوٹے چھوٹے پتھر جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ پیشانی پہ چبتے ہیں پھر سجدہ ہماری طرح تو ان کا تھا نہیں ذرا تکلیف ہوئی تو ہم فورا نماز سے بھی گئے اور فورا ہم کل بھی میں نے عرض کیا تھا جو سارا دن بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں باہر سڑکوں کے اوپر فورا آکے بی بیاں بھی مرد بھی کرسیوں کے اوپر اچھے بھلے لیکن یہ کیوں سارا کچھ ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سوالات بھی اسی قسم کے زیادہ سخت ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سجدہ کر رہے ہیں وہ پتھر یہاں چوبتے ہیں پھر خود حدیث میں ہے صحابہ وہ منظر یوں بیان کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں آخری عشرے میں یوں ایک معاملہ ہو گیا ساری رات بارش رہی اوپر خجور کے تنے اور ان پہ پتے پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے پانی ٹپک رہا ہے صبح کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی نبی علیہ صلی اللہ و سلام نے پڑھائی سجدے پہ گئے تو پیشانیاں کیچڑ سے بھر گئیں آج کالین ہیں صفے ہیں یہ ذرا مواز نہ کرتے جائیے اور پھر ہم نے دیکھا تو یوں چیرہ ہاتھ سارے کی چرسے بھرے ہوئے ہیں گرمی کی حالت یہ ہوتی کہ ہم پریشان ہو جاتے گرمی کی شدت سے اور بعض وقات لباس تو تھا نہیں ایک کپڑا ہے تو اسی سے پورے وجود کو ڈھاپنا ہے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو جانوروں کی خال بھیڑ کی خال اسے دھوب میں سکا کے اور پھر اسے پین لیا کرتے تھے اب جب ظاہر بات ہے جو ہی ذرا گرمی بڑھتی پسینہ آتا تو پھر کیا ہونا تھا سمیل اس حالت میں بھی وہ ساتھ ہوتے نماز ہوتی یعنی یہ دور تھا یہ وقت تھا لیکن ان کا ایک سجدہ اور ہمارے کروڑوں سجدے وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے پیٹوں کے اوپر پتھر بندے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف انواح اس کی ہر چیز پڑی ہوئی ہے بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں اب روزے تو رہ گئے ہیں نام کے اب تو روزہ ہے اصل میں افطاری اور سہری کی آیاشی جو کلچر ہم نے پرموٹ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے ہم نے یہی سمجھا ہے یارہ مہینے بھوکے ہیں اور ایک مہینہ خوب کھانے کا ہے سہری بھی کھانی ہے تون کے اور شام وہ تو کیا کہنے حال وہی بن جائے گا نا عالم دین نے ایک آدمی کو کہا بھائی ہٹا کٹا ہے روزہ شوزہ رکھا کر کہنے لگے جی میرا تے دل ڈبن لگ پہند ہے انہا کہا بھائی ہمت کار رکھ کہنے جی پھر انج کار لنے روزہ تے اوک چلو روزہ دارہ میں شامل ہو جاؤں گے کو حافظ صاحب گال سمجھ کوئی نہ آئی کہندہ کی پہ شام جی ہوں پہی روزہ ٹائم ہویا تے اوہ جنر پہنچ گیا انہا کہا بھائی تنہوں تے میں روزہ رکھو دے کہنا روزہ رکھن نہیں ہندہ تے انہا کہا جی میں صبح تا واقعی سی روزہ رکھنا تے مشکل تے روزے دارہ مچ تے ہو جاؤں گے نا تے اوہ پھر بے رہے اگلی کا تے سمجھ دارو اوہ جی اوہ جی انہیں ایدروں اوہ دروں پینہ پٹنا شروع کی تے نا تے انہا کہا بھائی ایک ہی پیا کر دیں نالے روزہ نہیں رکھیا تے نالے ہار شہ ہی رگڑی جاندہ خدا دا خوف کر دوسرے انہوں کھان دے اندہ جی اینجی تے نہ کرو چلو میں روزہ رکھ نہیں رکھ سکت اجر نہیں کما سکت افطاری کر جب اجر نہ کما ہمارا حال کچھ اس طرح کئی بنا ہوا ہے آج دیف افطاری فلانی ہے اج سیری فلانی ہے اوہ کیا عرب سے لے کے عجم تک اور ما شاء اللہ کسرت ان لوگوں کی ہے پتہ کہ نہ دی جنہ جنہ دیا پتران نہ کہ دی رماز پڑی دکھو جے کھڑکائی اوہ سارے اس پہلی سافج اثر تو بات بیٹھے ہوں دے رہے پتہ لگے کہ ہم دو تسبیح اور سنائے ہی کر رہے یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے دستر خانو پہ دیکھو باہر دیکھو پتہ لگتا ہے ایک مہینہ کیڑے کھان پیندہ حالانکہ یہ مہینہ تو ایکسرسائز تھی کہ بندے کو تیار کرنا ہے حرام سے بھی اس نے بچنا ہے اور بعض اوقات اسے حلال میسر ہوگا اور رب کا حکم ہے رک جا اس نے کیا کرنا ہے رک جانا ہے اور بعض اوقات حلال میسر نہیں ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے حرام کی طرف جانا ہے یہی ہمارا مزاج بننا ہو ہے دفتروں میں جاؤ اداروں میں جاؤ جہاں جاؤ دیکھو مو کھلے ہوئے کلیریکل میک میں جاؤ تو مو کھلے ہوئے ذرا بھی کام ہے لاؤ بھائی پیسے پیسے کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ رمضان کا مہینہ تو ایکسرسائز تھی تیاری تھی مشک تھی کہ تیار کیا جائے بندے کو لیکن اس میں ہم نے الٹ حساب کر دیا جو تھے غریب غربہ جو عام ان کے ساتھ تاکہ برابری ہو جائے وہ تو معاملہ گیا ختم الٹا ہم لوگوں نے دین کے شاعر کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا تو یہ باتیں یاد رکھئے نعمت رب جتنی زیادہ دے رہا ہے حساب و کتاب بھی اس قدر ہی ہوگا اگر پہلے لوگ پیگل چل کے جاتے تھے پہنچ پاتے یا نہیں اپنی تکلیف کا اظہار کرتے تھے تو ان سے سوال اسی کے مطابق ہوگا اور آج اگر کوئی کہے مسجد دور ہے تو وہ بات سمجھ سے بالاتار ہے اللہ نے ہر بندے کو سواری دی ہے جب اپنے کام کاج کے لیے وزیر آباد بھی تو گجرہ والے بھی کھاریاں بھی چلے جاتے ہیں لیکن جب مسجد کا معاملہ ہے تو دو گلیاں بعد مسجد پہ فورا کہتے ہیں بہت دورے جان نہیں ہوں گا لہذا اس کے بارے سوال ہوگا اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی میری نعمتوں کی تجھے قدردانی کرنی چاہیے تھی لیکن تُو نے قدردانی کی بجائے میری نعمتوں کی ناشکری کی میں نے تجھے مسجد کے ساتھ پڑوس میں گھر دے دیا ہر وقت ازان کی آواز تیرے کانوں میں آتی پانچ حقات میں لیکن تُو تس سے مس نہ ہوتا تُو ہلتا ہی نہ جاتا نہ سوال اسی کے مطابق ہوگا اپنے رب سے درخواست کرتے رہیے اور کوشش کرتے رہیے اللہ تعالی محاسبہ نہ کرے محاسبہ کیا پھر ایک ایک نعمت کا حساب دینا وہ انتہائی مشکل ہو جائے گا قرآن مجید بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمیں وہ روشنی دیتی ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے یہ راستہ جہنم کا ہے اور یہ راستہ جنت کا ہے اور پھر پروردگار نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا سورہ سعاد کی اندر فرمایا دیکھو میں نے داوود کو میں نے سلیمان پیغمبر کو میں نے ایوب پیغمبر کو نعمتوں سے نوازا تھا انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا میں رب نے انہیں اپنے بندوں میں سمار کر لیا اور جب بھی ذرا سی کمی ہو جاتی وہ اپنے رب کی طرف کیا کرتے رجوع کر لیتے تھے میں رب بھی دیر نہ لگاتا ان کی اس کمی کو میں رب دھو دیتا صاف کر دیتا اور فرمایا دنیا میں بھی بڑے خوبصورت مقام میں نے انہیں دیئے اور آخرت میں بھی ان کے مقام بڑے بہترین اور بڑے بلد ہیں ان بندوں کے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور سورہ سعاد اس کا جو مرکزی دعویٰ تھا وہ یہی تھا اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے کوئی زور زبردستی رب سے بات منوا سکتا نہیں ہے اور فرمایا جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ ضرور ہماری بات منوا سکتے ہیں وہ خود مسائب اور تکالیف میں پھنسے ہوئے ہیں وہ خود رب سے فریادے کر رہے ہیں اور جو اتنا کمزور ہو وہ اللہ کے ہاں شفیع غالب نہیں ہو سکتا یہ تین دلیلیں اس کے اوپر اس دعوے کے اوپر آپ نے سن لی تھی اب ہے یہ جو منظر یہ آیات جو پڑی ہے نا یہ اختتامی ہے صورت کی اور اس میں میں نے کہا تھا جو خلاصے میں میں نے بات کی تھی میں نے کہا تھا جنات سے بھی اور فرشتوں سے بھی دونوں سے نفی آئے گی کہ یہ دونوں اللہ کے ہاں شفیع غالب نہیں مشرقین یہی کہتے یہ فرشت اللہ کی بیٹیا ہیں رب سے بات منو لیں گے اور جنات وہ تو بڑی طاقت والے ہوتے ہیں وہ تو ضرور رب سے بات منو لیں گے دونوں سے نفی آ رہی ہے کہ ذرا فرشتوں کا حال بھی دیکھ لو اور ذرا جنات کا حال بھی دیکھ لو دونوں کا حال کیا ہے اور دونوں سے تردید آ رہی ہے نفی آ رہی ہے جو آیات آپ نے پڑھی ہیں آج اب دلائل کی دنیا میں تین دلیلیں سنی تھی آپ نے دو دلیلیں باقی تھی ان کی بھی ذرا جھلک دیکھ لی جیے وَذْكُرُ عبادنا عبراہیم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ اُلِلْا ایدی وَالْأَبْصَار وَذْكُرُ اور ذِكْر کیجئے عبادنا ہمارے بندے کون ہمارے بندے عبراہیم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ عبراہیم عساق وَرْيَعْقُوبَ یہ ہمارے بندے تھے اُلِلْا عیدی اُلِلْا عیدی ہاتھوں والے والبصار اور دیکھنے والے کیا مراد ہے ہاتھوں اور دیکھنے والے آنکھوں والے مراد یہ ہے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے ہاتھ سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور عبصار جو میں نے آنکھیں انہیں دی تھی ان آنکھوں سے وہ رب کی قدرت کے دلائل پہ ذور و فکر کیا کرتے تھے یعنی قوت علمیہ بھی دی تھی اور عملیہ بھی انہیں میں نے نایت کی تھی یہ ہمارے بندے ہیں اور یہ بندے ہمارے 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 مقام ہے لمن المصطفین الاخیار شنے ہوئے بھی ہیں اور بہترین بندے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے ہاں بڑا اونچہ ہے اور پھر آخری دلیل آئی وَذْكُر اسمائیل وَالْيَسَع وَذَلْكِفْل اور ذکر سنائے اسمائیل کبھی اور یسا کبھی اور ذَلْكِفْل کبھی یہ سارے کے سارے پیغمبر تھے اور سارے کے سارے کیا تھے کل من الاخیار تمام کے تمام بڑے بہترین تھے ان کا انتخاب بڑا بہترین تھا اور یہ قیمتی لوگوں میں تھے حضاء ذکر یہ یاد ہانی ہے یہ نصیحت ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَابِ اور پرہے زگروں کے لیے لَحُسْنَ مَابِ یقیناً اچھا تھکانہ بہترین تھکانہ ہے وہ بہترین تھکانہ کیا ہے جی جنات عدن وہ صدابہار برش بہشتے مُفتَّعاتا لَهُمُ الْأَبْوَابِ اور ان بہشتوں کے درغازے ان کے لیے رب نے کھولے ہوئے ہیں یہ متقی یہ ڈرنے والے ان کے لیے رب نے وہ صدابہار بہشتے رکھی ہوئی ہیں متقی نفیحا جب وہ ان جنتوں میں ان بغات میں ہوں گے تو وہاں تختوں کے اوپر متقی نفیحا وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور کریں گے کیا یدو نفیحا بفاقی ہتن کسی رکھن و شراب وہ منگوائیں گے آرڈر کریں گے کیا ڈر ہے بفاقی ہتن کسی رکھ مختلف اقسام کے پھلائیں گے وہ شراب اور پینے کی چیزیں آئیں گی مشروبات آئیں گے جام آئیں گے سراب تہور آئیں گی یہ وہ ڈیمانڈ کرتے جائیں گے اور میرا رب ان کی ڈیمانڈیں پورا کرتا جائے گا وجہ اس لیے دنیا کے اندر انہوں نے زندگی رب کی ڈیمانڈ کے مطابق گزاری حرام سے بچ کر دناہوں سے بچ کر وہ زندگی گزارتے رہے آج میں رب ان کی خواہشات بھی اور ان کے مطالبات بھی پورا کروں گا اور فرمایا یہ جام تو ہیں یہ پھل تو ہیں اور ساتھ جوڑا نہ ہو تو محفل سجدی نہیں فرمایا اندہم ہم مر ہوں ہوں گی کہاں یہ ہوگا ہے ہاں دنیا جنہ مسکی کی تیا کرو میں بھی بیا کرنے میرے برابر ہوگے ہوتاں ہی آخدے نے ایک آدمی سی تے انہیں جو ادھے تے عروج آیا ہے یعنی چوی پنجی سال دا ہویا جو ہنی آئی انہیں اس وقت کتاب دے اندر لکھی بجیڑی ماشاء اللہ میری ہونی ہے اے اے صفات ہونگیا موٹی اکھا ہونگیا وال لمبے ہونگے سندہ حال اے ہوگی لطا باو اے ہونگیا فلانا اے چیز ساری لکھ دا گیا جو جو عمر اگے جان دی گئی تو روزانہ او کی کرے ہر سال ایک دو وچو سفتہ کٹائی آوے بھئی ہون چالی نہیں ہون پہنتی لی لبے تا ٹھیک کام او پھر پہنتی تو تری آخر وقت آگیا عمر تی جا پہنچی کو پہنتی لگ بگ تب یہاں کوئی نہ ہویا تی او ہون او کہوے لوکانو وئی خدا دی قسم ہیں او جڑی کافی اتے میں صفتہ لکھی سند او میں کافی پار دیتی یہ دنیا دے اتے بنگا کی کر دائیں بیمانڈا جی برابر ہونا چاہی دے او جی میچنگ ہونی چاہی دی او میچنگ دے چکرہ میں چھ جی میں بھی پڑے ہیں بی ای سی بھائی او بی ای سی روٹی بار تندور تو کھانی ہیں روٹی بار گلیاں دے بھائک کھانی ہیں او بھائی وہ کرو جو تمہارے ساتھ گھر میں گزار کر سکے جو تمہارے ساتھ وقت نبھا سکے لمبے سٹیٹس دیکھو گے تو پھر رول جاؤگے اور یاد رکھنا نبی علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی کیا فرق تھا پچیس چالیس کا فرق تھا اللہ نے اولاد سوائے ایک توں ساری اولاد او دے وچوی دیتی راب دا جیڑا نظام اس نظام دے اندری رو مل جائے دیندار ہو نیک ہو عمران دے پچھے پھج پھج کی اپنی زندگی نہ گوایا کرو مل جائے نیک ہو اچھی ہو دیندار ہو فورا اپنی نسبت رشتہ فرمایا اندہ ہم خاصرات ترف اطراب حساب وہ شرم حیاء والی اور ہم عمر وہ بھی ان کے لئے راب نے رکھی ہوئی ہے فرمایا یہ سارا کچھ کیا ہے حضا ما تو عدون اليوم الحساب آب یہ سارا وہ ہے جو تم سے رب وعدے کیا کرتا تھا قیامت کے دن یہ دوں گا جنت دوں گا بہار دوں گا نعمت دوں گا اونچے مقام دوں گا جنت الفردوس دوں گا بیویاں دوں گا یہ جو کہا کرتا تھا رب تم سے وعدے کیا کرتا تھا آج وہ وعدے پورے ہو گئے اور اتنی مخلوق ہے سب کو دینا ان کی برضی کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق تو بندہ تو یہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا چلو ایک دن چلو دو دن چلو دس دن فرما میں پروردگار تمہیں پہلے بتا رہا ہوں انہ حاضر لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَاد یہ ہمارا دیا ہوا ہے یہ ہم نے رزق دیا ہے اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے مَا لَهُ مِن نَفَاد یہ نہیں آج راشن کم ہو گیا آج کوٹا ختم ہو گیا آج لائن میں لگ جاؤ فرما آیا نہیں ختم ہونے والا نہیں یہ متقین کا منظر آیا ہے اور جنہوں نے دنیا کی زندگی ناشکری میں گزاری اور گناہوں میں گزاری شرک میں گزار کے آئے بدعات میں گزار کے آئے کبیرہ گناہوں میں زندگی گزار کے آئے وہ بھی اپنا حال جرح سن لیں فرمایا جہازا نا پتہ ملک دا نا پتہ قوم دا نا پتہ عوام دا نا پتہ رکھ رکھا ہو دا بس جدر آیا ٹکر دے ماری اور صرف یہ نقصد دالر دے دیو جو مرضی کرا لو اسی لیے تو امریکل سینٹر نے سینٹر نے کہا تھا نا گال بڑی انہیں کیتی پیڑی انہیں پر ہے حقیقت یہ انہیں آکھے آیا پاکستانی لوگ نے ڈالنا پیچھے ہاں ہم نہیں الحمدللہ یہ ہی نہیں اٹھے بیٹھے بہتے اپگریڈ یہ لوگ نے سارے انہیں بیٹیاں ویچیاں انہیں سارا کچھ عزت جنازے انہ کڑے سارے تو یہ انہیں کہتے ہیں تاغین حد سے آگے بڑھنے والے تجاوز کرنے والے لطاغین لشر ماب جب متقین کے ٹھکانے حسن ماب تو ان کے مقابلے میں لشر ماب بدترین ٹھکانوں میں دنیا میں تو ان کے معاملات بڑے عجیب تھے یہ زرداری حوس ہے یہ ایوان صدر ہے یہ ایوان وزیر آزم ہے یہ فلانا ہے وہاں کسی کی مجال بھی نہیں جو وہاں جا سکے اور ان کے آلی شان مقام ہوا کرتے تھے لیکن آج جو انہیں رب مقام دے گا ان کی بغاوتوں کی وجہ سے یہ بدترین تھکانیں انہیں ملیں گے اور وہ کیا جہنم یس لونہ وہ جہنم اس میں وہ داخل ہوں گے فدیس المحاد بڑا برا اور بڑا بدترین تھکانہ ہے کوئی اچھا تھکانہ نہیں اور ان کی بھی توازو کی جائے گی جنتیوں کی رب میں توازو کی نہ وہاں شراب تہور ہے وہاں جو کچھ مانگیں گے وہ ملے گا اور یہاں ان کے لئے کیا ہے حاضر ہمین ملے گا یہاں انہیں کہا جائے گا فَلْ يَزُوكُم کی معنی ہاں عام معنی یہ چکھو میں مانع یہ کردہ ہوں بھئی فُل انجائے کرو دنیا تے کی کردے سنے انجائے کردے سنے بار عوام مردی پہ یہ اندر کی پہ کردے رہے جام پڑھو نا داستان بغیرتی دیا داستان ایسے تک اندر ساڑھے ایتھے گوھر مٹ دے جہاز اور ساڑھے پیسیاں دے نال پٹرول تے اینا تی عیشی وست دبائی توں زنانی تے بغیرتی کم اے پھر بغیرتی کر کے پھر چھڑ کے بھی آنا پڑھو داستان دی قریب قریب دور دیا نہیں اے نیڑے نیڑے دیا تے جدو این دیاری بار نکل پھر کہنا ہماری حقوق کے لئے ہماری جان بھی قربان ہے لیکن اندر کے آیاشیہ ان کی یہ اب دنیا میں یہ آیاشیہ کیا کرتے تھے بیمانی کیا کرتے تھے آج بھی انہیں کہا جائے گا لو بھائی موجلو فلی ازو کو چکھو نا حمیم وغساق وہاں تھنڈے جام چلتے تھے اور یہاں حمیم گرم پانی غساق زہنوں سے نکلنے والی پیپ یہ پیو یہ تمہارا علاج ہے تم نے دین کا مزا کو ڈا آیا تم نے مخلوق کو تنگ کیا نا اور تم نے ظلم اور زیادتی کے بزار گرم کر رکھے تھے آج تمہارا علاج ہے صرف یہ نہیں وآخر من شکل ہی ازواج اس سے ملتے جلتے اور بھی عذاب انہیں دیے جائیں گے یہ ان کا حال ہوگا جنہوں نے دنیا میں بیمانیا کی اور جنہوں نے شرک کیے بغاوت کی ان کا حال یہ ہوگا اور اس دن اگلا منظر بھی موجود ہے اس دن وہ برے پیر اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور الٹی رہوں پہ ڈالنے والے من کے والی تصویع پھرنے والے اور پھوٹ کے چلانے والے یہ پیر نام نحاد کوئی ناچ رہا ہے کوئی گا رہا ہے کوئی دل کو جاری کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ بھی سارے ان کا بھی منظر ہوگا رہا ہزا فوج مکتہ 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 انہیں بھی فرشتے کہیں گے اے تو سید چل لیو نا اے نال پچھے بھی جن مکتہ 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 کوڑی نال رین والے کوڑی جماعت دے بچ جی میں پی ٹی آئی وچا گیا ہون میں نون لی کے چا گیا ہون میں پپل پارٹی وچا گیا اے در چھال ماری ادر اج ایوی نال لائی چلو لا مرحب بی مرحب کہنے کوئی آوے نا تی انہوں استقبال کرنے مرحب مرحب اے آکھیا لا مرحب بی تو اڈا کوئی استقبال کوئی نہیں جی ویلکم کرنے جی آیا نو کرنے نہیں لا مرحب بی تو اڈے تی پھٹکار پینی تو اڈے مو کارے ہونے نے اور انہیں کہا جائے گا انہم سال نار چلو جہنم دے چھ جب انہیں یہ کہا جائے گا یہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہے اب وہ جواب دے کے کہیں گے بل انتم ساڈا ہوں کالا نہیں بل انتم لا مرحب مکم ساڈے تے پھٹکار نہیں تو اڈے تے پھٹکار یعنی ایک دوجہ دے پھٹکاراں پہ پاندے نے پیر مریدہ تے تے مرید پیرہ تے سیاست دان اپنے مننے والے ہاں تے تے اے انہنو سارے وڈے چھوٹے جڑ جہنم دے بے چیک دوجہنو لانتا پہ پاندے نے تے کہنے لگے نے انتم قدم تموہ لنا فابسل قرار اے جو کچھ اگے آیا پہ ہے نا سارا کچھ عذاب دے سارے نمونے اے توڑے کرتو تاں دی وجہ نہ لے سارا ہویا وے تے ہونے اے تھے ہی اے بڑا بترین کے بڑا تھے کانا وے ہونے اپنے رابدے سامنے اے کمزور کی کہن گے ربنا آمن قدم آلانا اے پروردگار اے نمے ساڑے وستے سارا کچھ کیتے ہیں تے میرے مولا انہی سانو برباد کیتے ہیں انہی سانو کلٹے رہا تھے پایا وے انہی سانو دین توحید لنی آن دیتے ہیں رون انہی سانو کی فزدہو عذابا زیفا من النار کی دے نیننو ہاں کوٹا بھی کی لیندے سانو ہاں ہاں ٹین پرسینٹ ٹوینٹی پرسینٹ ہاں ادرو بھی کہنے سانو کوٹا ود دے تے آج یا اللہ انہی دا کوٹا کی کر ودھا دے عذابا زیفا فننار او بھی کوٹا انہی دا ودھا دے واج بڑا دوسرے مقام تے وے ہون رون تو ہون دا فیدہ نہیں آو کٹھے یہ تے چلیے تو اسی بھی مرو تے اسی بھی مریے جو ہن ہونہ سی دنیا تے ہو گیا لانتا پانگی دجھے دے ہوتے یہ رب نے منظر ذکر کیا اب آگئی دلیل اقلی اٹھائیس نمبر آیت کے اوپر دلیل اقلی آگئی یہ جی جو دعوہ تھا نا اللہ کے ہاں شفی غالب نہیں اٹھائیس نمبر پہ آئی ما خلقنا السماء اول ارزا وما بینہما باطلا ہم نے آسمان اور زمین بکار تو پیدا نہیں کیے نا کہ تم موجیں کرتے پھرو یہ تو ہم نے اس لیے بنائے غور و فکر کرو سات آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں یہ زمین ہل نہیں رہی یہ بھی اپنی جگہ پہ قائن ہے یہ اس ذات باری تعالی نے بنائی ہے اور اس لیے بنائی ہے ان دلائل پہ غور کر کے نہ مجھے پکارا کرو میرے سجدے کیا کرو میری نظروں نے آس دیا کرو اور مجھے ہی اپنی مشکلات میں پکارا کرو یہ بات کہاں سے معلوم ہو رہی ہے انتیس نمبر آیت پہ دلیل وحی آگئی ہے یہ جو بات معلوم ہوئی نہ یہ سارے مناظر معلوم ہوئے جو نگلیوں کے احوال سامنے آئے یہ کتاب انزلنا ہوئی لئیکم مبارکن یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت ہے لیت دبرو فی کرنا کیا ہے اس میں غور و فکر کرو یہ ختموں کے لئے نہیں یہ کلوں کے لئے نہیں یہ مردے بخشوانے کے لئے نہیں یہ مرنے کے بعد بخشوانے کے لئے نہیں یہ زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے ان دلائل پہ غور و فکر کرو ولیت زکر اولو الالباب عقل والوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت پکڑ لیں اب دلائل مکلیہ بھی آگئے دلیل اقلی بھی آگئی دلیل غحی بھی آگئی اور بشارت بھی آگئی اور تخویف بھی آگئی سارے مناظر کے بعد میرے پروردگار نے آخری منظر ذکر کر دیا ہے فرمایا منظر یہ ہے ذرا مسئلہ تو ہی تو واضح کر کے سن لونا قل انما آنا منظر میرے نبی اعلان سنا دو انما آنا منظر میں درانے والا ہوں اور کیا بتانے والا ہوں ما من الہ الا اللہ الواحد القہار ما من الہ آیت نمبر پیسک میں بخوایا ما من الہ الا اللہ الواحد القہار اور اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں وہ اللہ وہ الواحد کنے نے ہے جی ہاں بھگوان بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بھگوان بنائے ہوئے ہیں ہم نے قبر والوں کو الہ بنایا ہوئے ہیں یہ جی کھوٹی قسمت کھری کر رہے ہیں اور یہ جی بیٹے دے رہے ہیں یہ اندھیریاں چلا رہے ہیں وہ بارشیں دے رہے ہیں وہ جی چھوٹے سر والے دے رہے ہیں یہ فلامیں کر رہے ہیں ہم نے یہ کیا میرے رب نے جواب دیا نانا الا اللہ الواحد اللہ ایک ہے وہ الہ ایک ہے القہار وہ زبردست ہے وہ زوروالہ ہے سارے مغلوب ہیں اور وہ کیا ہے غالب ہے وہ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے بھی مجبور کر دیتا ہے وہ امریکہ کے لاہ و لشکر کو زلیل و رسوہ اور تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے وہ القہار تو ہوا نا وہ کون القہار رب السماوات والارض و ما بینہما العزیز الغفار رب السماوات والارض وہ رب ہے کس کا آسمان اور زمین و ما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہے وہ کیسا العزیز زبردست ہے جب پکڑنے پہ آتا ہے پھر چھوڑتا نہیں الغفار دیکھ بھی رہا ہے کون زیادتیاں کر رہا ہے کون بھئی مانیاں کر رہا ہے کون مخلوق تنگ کر رہا ہے اور وہ ڈھیل بھی دیتا رہتا ہے ہاں جو رجوع کر لے جو معافی مانگ لے اس کے لئے غفار اور جو اکڑ جائے اس کے لئے العزیز یہ صفات ذکر کی ساتھی منظر شروع ہو گیا ہے اب دیکھ لو نا جو فرشتوں کو شفیع غالب بناتے ہیں وہ بھی ذرا یہ منظر دیکھ لیں فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کیا انی خالق بشرا من تین میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں مینکین کس ہے ہاں اس کی پیس کے اندر اس کی بنیاد کے اندر مٹی ہے میں مٹی سے انسان پیدا کرنے لگا ہوں یہ رب نے فرشتوں کو کہا ہے اور کہا سنو میری بات جب میں اس کی شکل و صورت بنا دونا میں اسے برابر کر دونا پھر میں کیا کروں گا وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ میں اپنی طرف سے اس میں روح پھوکوں گا اب تم نے کیا کرنا ہے فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ اس کے سامنے سجدہ کرنا والے وہ سجدے کرنے والا ہو جانا یعنی جھک جانا سجدہ کرنا یہ میرا حکم ہے تمہیں اب ہوا کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے کیا سجدے میں پڑ گئے ہیں میرا رب بتانا یہ چاہتا ہے جو دیکھو سجدہ کریں میرا حکم مانیں میرے حکم کے سامنے جھکیں وہ کیسے میرے سامنے شفیع غالب ہو سکتے ہیں یہ نفی کی گئی ہے فرمایا فرشتے تو رب کے سامنے رب کے حکم کے سامنے یوں زیر ہو رہے ہیں تو یہ شفیع غالب نہیں ہو سکتے ہاں جنات کے بارے تمہارا خیال آ جائے تو وہ بھی دیکھ لینا ہاں میں نے کہا سجدہ کرونا تو ایک اکڑ گیا اللہ ابلیس دوسرے مقام پہ ہے کان من الجن کین میں سے تھا وہ جنوں میں سے تھا وہ وہ اکڑ گیا نا اس نے سجدہ نہیں کیا استقبر کیا کیا اس نے ہاں میں وکری شیم ہاں ذرا پھیک یہ غور کری ہو اس تک بارا تکبر کیا نا آج بھی اے غریب اے چھوٹے لوگ اے کمی کمین اے بار منگن والے اے لینہ وچھ لگن والے اے آٹے منگن والے اے تے چیونٹیاں اے چیونٹیاں تے اسی کو نا اسٹیٹرس کو اشرافیہ بڑے ہمارا نظام ہی اور ہے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں جرسیم لگ جاتے ہیں یہی ہے نا معاشرہ یہی چڑھ رہے ہیں ہم اور یہ آپس میں ملنے ہی سکتے ہاں یہ کام کیا تھا نا ابلیس نے استقبرا کہندہ میں ہور شیمت ایک ہور شیمت ہسی مل دے نیا میرے رب نے پہلا دیا حکم کان من القافرین یہ کدھے بچوں ہے کافرہ بچوں مرزا وہ لہم محمد قاردیانی دکجال او سی کانا او کدھرے مناظرہ لگیا ہے نا تے مناظرے ویچھے انہیں آکھیں آئے جڑا ساڑھی طرفوں سی نا انہیں آکھیں آئے وئی تیرا تذکرہ تے بھئی مانا قرآن بچری موجود ہے تیرے تے رب نے تذکرہ قرآن چکیتے ہیں انہیں آکھیں میرا کوئی تذکرہ ایسا نہیں ہوتھے جڑا موجود ہے انہیں آکھیں میں آیت پڑھنا انہیں آکھیں کی کانا من القافرین کانا کدھے بچوں ہیں کافرہ بچوں ہیں یہ تو ویسے بات سنائی کانا من القافرین وہ کافروں میں سے تھا اب میرے رب نے پوچھ لیا یا ابلیس ما منع کا اوہ ابلیس تنہو کڑی شین ڈکی ہے تنہو روکی ہے انتس جو دلی ما خلقتو بیا دئی جنہوں میں اپنے قدرت حتھوں میں بنائے جنہوں میں شہقار بنایا ہے جنہوں میں اپنی قدرت نمونہ بنایا ہے انہوں تو کس طرح انکار کیتے ہیں ریزن کی یہ تیری استقبرتا ام کنت من العالین کہ تو تکبر کیتے ہیں تا یا تو کوئی وڈی شہ میں اچھی شہ میں بلند لوکہ میں چوئے کیئے ہڑوں کے لگے آنا خیر منہو میں کیا جی میں عیدے نالو و دینہو میں بہترینہ اور یہی نظام آج دیا ہے ہمارے تعلیم کے اندر یہی نظام ہے آنا خیر منہو اسی نظام کے اوپر ہمارا قلیمی نظام ہے کی کرنا وہیں عیدے تو چوکے نمبر لینے نے میں عیدے تو زیادہ لائے کھا حالانکہ جیڑے اسلامی تعلیمیں او تو انہو کہہ رہی ہے کہ جیڑا کمزورے او دے نال تاون کرو یعنی شیرنگ انہو دسو انہو سمجھاؤ انہو اگے لائے کے چلو نال نال او دے ایوزچ اللہ کو آڈا معاملہ بھی کی کر دے گا بہتر کر دے گا لیکن جو انگریزی تعلیم کا نظام ہے وہ نظام یہ چلا رہا ہے میرے نمبر ادھے تو کیوں نے چاہیے دے نہیں اگے پھر وہ ہر ہربا استعمال کر دے انہو گران گا تے آپے اگے آن گا حتیٰ کہ اچھے تک پہن جاندے نے کننے کننے ذہین بچے انہو قتل کر دیتا جاند ہے مار دیتا جاند ہے کیوں جی؟ ایک ادھر امتحان چو میرے تو اگے نہ نکل جائے نمبر نہ لے جائے یہ کیے یہ اس بیس اور بنیاد پہ رکھا ہے کہ آگے نکلنا ہے تعلیم آگے نکلنے کے لیے نہیں ہوتی تعلیم تو ہوتی ہے تمہیں رب کی پہچان کروانے کے لیے اور تمہیں سچا بندہ بنانے کے تعلیم کا مقصد تو یہ ہوتا ہے پر یہ بھی کہنے لگا میں اس سے بہترین ہوں صرف بہترین پہ نہیں رکا رابد سامنے دلیل دے لگے جیڑا غاو جیڑا علم دا سار چشماتے منباتے مرکز او دے سامنے اے ای بیماری پہی ہے نا مولو پڑیا قرآن بھی نہیں آندہ قرآن بھی نہیں تے اتوں حدیث بھی کوئی دا پتہ کوئی نہیں تے اے بھی پتہ نہیں فرائض کی نینت کیے او آ کے فوری طور تے جدو ہو کے آندہ ہے نا نوہ کورس کر کے آندہ ہے تے وہ آ کے کہاندہ ہے مولی صاحب آپ نے زندگی برباد کر دی ہے لوگوں کو دیم نہیں سنایا ہے او مولوی ہے متقل آبید ہے وہ ہندہ میں جو پڑھ کے آیا ہے نا او بڑا کمال پڑھ کے آیا ہے تین دینے چھے چالی دینے چھے سال جو میں کر کے آیا ہے آندہ ہے پہلا متقم آلم دے لار تے او دے مقابلے ہوئے چھے او قرآن دے درست دے وے تے او دے مقابلے ہوئے چار بندے کٹھے کر کہ لو دی اے ساڑی کتاب بھی سنو اے کیئے اے وے آلم دے مقابلے چھے دین جانن والے دے مقابلے چھے آ کے نہ پڑے نہ خود تے آ کے او دے سامنے دلیلہ دینیاں کہ فلان کرنا تے اے کرنا اے کام کی دا سی ہے جی اے اپنے قول میں نہیں لگ گیا اے قرآن پہ تمہیں سمجھانا یہ کسے وہ کہہ رہے ہیں رب کو کہہ رہے ہیں جہاں علم پھوکتا ہے جہاں سے علم نکلتا ہے اسے کہہ رہے رب کو میں بہتر ہوں اس سے خلقتنی من نار وخلقتہو من تین اس کو تو تو نے پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے میں بہتر ہوں اس سے میرے رب نے بات سننے کے بعد فوراں کہانا فخرج منہ میری دھرتی میری جگہ اس پہ رہ کے تو بغاوت کرے اور میرے سامنے یہ بات کرے نکل یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيم سلامتا مغابی لے ہاں ہون تمگے جندے رہے نا اے جی نشانے انتیاز ہیں انہیں کی کیتا ہے ان نچیا والے جی انہوں سیول ایوار دیتے ہیں اے کیوں انہوں کو دیتے ہیں جی ایک گانا بڑا ودیہ گندہ ہے تو انہوں کیوں دیتے ہیں انہیں سانوں خوش کر دیتے ہیں اب وہ دوی سمجھ گئے ہو نہیں یہی جی تمغابی لے ساتھ فَإِنَّكَ رَجِيم مردود ہے تو اور سن اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَةِ لَا يَوْمِ الدِّين تُو نے میرے حکم کو چیلنج کیا نا اور جسے میں نے کہا نا سجدہ کر تُو نے انکار کیا نا قیامت کے دن تک کیا برسیں گی تجھ پہ لانتیں برستے رہیں گی رحمت تجھ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی اب یہ معاملہ پورا ہوا تو وہ بھی ہوشیار بڑا تھا فورا کہنے لگا قَالَ رَبِّ صدہ نیسو آکھیا قَالَ فَانْفِرْنِ اینی آکھیا رَبِّ اے تے میں من داوانا تُو منو پیدا کرن والا میں میرا پالن ہاریں اے گلتے میں من داوان اے جنے اُدھے تُو بھی ورد نمبر کٹ گئے چھوٹے سیر والے کون منان دے نہیں اے ساڑے ہاں چل گئے نا حضرت صدہ اللہ پی رحمہ اللہ اوہ بڑا دے رہے وہ تو کہہ رہا نہیں تُو نے مجھے بنایا ہے تُو نے مجھے پیدا کیا ہے اور ربی اے میرے پروردگار فان ذرمی مجھے مولت دے دینا کب تک الہ یوم یباسون اوہ جس دن لوگ زندہ کر کے اُٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تک میں مولت مانگ رہا ہوں حالانکہ مردود بھی ٹھیرا دیا گیا ہے لہنتیں پھٹکار بھی ڈال دی گئی ہے نکلنے کا آرڈر بھی آ چکا ہوا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے پھر بھی مایوس نہیں ہوا سارا کنے لگا مجھے مولت چاہیے مجھے وقت چاہیے مجھے ڈھیل چاہیے نہ میرے رب نے بھی کہا لے پھر فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ چَالَوَيْتَنُ مُولَتِ جِتِّئِ مُولَتِ قَرْجُوْكَرْنَئِ لَا زُورَ اپْنَا جب اس نے پتا رب نے مجھے سے وعدہ کر لیا ہے تیرے رب دا وعدہ سچے اب نہیں واپسی ہو گیا ہے نا جو ہونا ہے اب فوراں رب کے سامنے کہنے لگا ہے قَالَ فَبِي اِزَّتِكَ وِكْيوْكِدَّا بَيْمَانِ اُتھَئِ کھلو کہ رب کے سامنے فَبِي اِزَّتِكَ تیری اِزَّت کی قسم لَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَئِينَ جِدِي وَجَنَلْمَنُ قَدْيَئِنَا جَنَّدِ وِجُّونَ تِي لَانْتَا پَائِيَنِنَا تِي مَرْدُودِ ٹھَرَایَئِنَا میں اِنُو چھڑاں گا نہیں میں اِنُو گمراہ کرانگا اجمائین ہے جی سب نو بیخ لو کیڑا بڑا چیلنج رب سامنے کر کیا ہے میں سارے اِنُو گمراہ کرانگا تے کنج کرانگا نا کینج کرانگا میں گمراہ اے تے نہیں میں سامنے آکے تے مرگل آوانگا نانا میں کنگا آؤ میچ ویکھن چلیے او دنوال میں دین کیا ویکا آق قرآن سنو تے آکھنگے مسجد جنہی بیہن ہوندہ تے گرونڈی صبح تُو لے کس شان عام تک دھپا دے اُتے بیٹھے ہوئے تے میں کہنگا اے لو مزے موجہ کرو گانیاں دے کنسٹ ہو رہے نے میوزیکل پروگرام ہو رہے نے اے طریقے ہونگے میری واردات پاندے کدے میں شراب دے نہ بدل دیاں گا کدے سود دے نہ بدل دیاں گا کدے رشوت دے نہ بدل دیاں گا اے بدل بدل میں ننو گمرا کرانگا ہاں بچنگے کون اللہ عبادہ کم ہم المخلصین جڑے تیرے خالص بندے سنے ہوئے بندے ہونگے نا اوئی بچنگے جن اتے تیری رحمت تیرا فضل ہوئے گا اوئی بچنگے باقی واردات انہی داڈیاں پانگا بچنگے کوئی نہیں لگیا اے دیا واردات بڑی عجیب ایک نمونہ سمجھانا جڑے بندے لگئے اندینے توحید درست سنننے قرآن لگئے اندینے انہی بھلا واردات پاندہ کہیں جی اے بڑے غور نہ توجہ نہ سمجھی انہی واردات اے پاندہ اے نہیں کہندہ کہ توحید نہ سننے آکا اے توحید نہیں بندہ 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 کہندہ سننے 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 کہندہ کیے انہی کہندہ توسر بڑا سن لے اے واردات پاندہ توسر بڑا بیان سن بخاری اللہ دی رحم تک انہی سن سن تس س س زیاد اللہ بخاری اللہ انہی بھی یہ فاسطہ فرمائے تک س انہی س س توسری کاری عطا رمان صاحب انہی سن س انہی س س س س اے پاندہ واردات تے ہون کی کرو ہون اے پچھوں آئے رہے نا انہی س س س س بڑی س لی ہون ہور پاس اے یہ طریقہ دا واردات دا او تو ہٹ بندے نو لے چل دا یہ ہٹ آ لند ہے نا بندے نو اس جگہ تو اس مرکز تو اس قرآن دے سلسلے تو ہون آ بچے بے تیر نال کام کر میں جس طرح وہ مشہور حقایت نو حضرت عبدال قادر جلانی رحمہ اللہ جے متعلق انہ حقایت بھئی انہ شیطان روح بدل کی آیت کہندہ ہون تو بڑی نمازہ پڑھ لی رب نے منو پہ جئے رب نے آکھ ہون تن آج تو باد پڑھن دی لوڈ نہیں بڑی آئی بات تن کر لی رہے ہون تن معافی زندگی آئی موج کر فوراں قرآن جاننے والے تھے اللہ کے دین کا علم فوراں دماغ میں آیت آئی اپنے رب کی عبادت کر رہے یہاں تک کہ تجھے کیا آجائے موت ربی صلی اللہ علیہ سلم تے آخر دھم تک عبادت کر دے رہنے میں انہ تو بڑھا ہو گیا فوراں پیچان گئے کہنے لگے مردود بھئی مان تو تو شیطان ہے تو مجھے ورد لہ رہا ہے اب وہ پتہ کی کہنے دے دوسری واردات پائی سو رنگ بدل لیا سو فوراں کہنے لگے ہے اے تنو تیرے علم نے بچا رہے رنگ کیسا بدلے ہے من دے کہنے نا جی کہ تُسا علمی بیان کی تا اے بیان علمی ایسا کون سنیا اے نہیں اے واردات نا طریقے ہون دے رہے بندے دا کی لو آج دماغ دی ذرا کوئی شیئر ہلے گئی ہر شیئر کام گیا کوئی جن اپنا نام ہی جان دا پیچان دا کوئی یہ شیطان کے طریقے ہوتے ہیں اس لیے کبھی بھی اپنے مو سے نشکری کا کلمہ نہ نکال کرو یہ غور تھیان سے بات سمجھو کہ مو سے کلمہ نکال نا اس بڑی توحید سون لئے یہ ہون کجھ ہور نا یہ کفریہ کلمہ ہے مت یہ بولا کرو جب توحید کا بیان آتا ہے تو مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے اور بڑھنے لگ جاتا ہے وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے اللہ کی وحدانیت کا بیان آ رہا ہے تو فرمایا وہ خالص تیرے چونے ہوئے بندے وہ بچ جائیں گے میرے رب نے فرمایا قال فالحق والحق اقول جو تُو نے قسم اٹھائی ہے تیری قسم یہ ہے میں ورگ لاؤں گا میں چھوڑوں گا نہیں یہ تیری قسم ہے یہ بھی سچ والحق اقول اور جو میں کہ رہا ہوں وہ بھی کیا ہے وہ بھی سچ ہے اور میری میرا قول کیا ہے لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ میرا قول یہ ہے میں جہنم کو بھروں گا تو جسے بھی اور تیرے پیروکاروں سے بھی جو ناچنے والے جو گانے والے جو سقائفتی طائفے لے کے اور جو بیمانیہ کرنے والے شر کرنے والے قبروں کی پوجہ کرنے والے قبروں پہ چادریں چڑھانے والے زندہ مردہ کو پکارنے والے میں ان سب کو ان پیرے قارن کو ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا میرے نبی یہ منظر یہی بتا رہا ہے جسے میں نے راند دیا ہے اور جسے میں نے مردود کر دیا ہے جس پہ میں نے لانتیں ڈال دیا ہے اور جس کو میں نے نکال دیا ہے رحمت اسے دور کر دیا ہے بھلا وہ میرے ہاں شفی غالب بن سکتا ہے تو جواب ہے نہیں نہیں جو رحمت سے دور ہو گیا ہے وہ کیسے بن سکتا ہے اب میرے نبی اعلان کرو قل ما اس اعل کم علیہ من عجر میں جو قرآن سنا رہا ہوں جو میں توحید دلائل سنا رہا ہوں جو موحید میں سنا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا عجر تم سے نہیں مانگتا بس اتنا کہتا ہوں ان دلائل کو مان لو اور اللہ کے سچے بندے بن جاؤ ہاں یہ قرآن ہے کیا ان ہوا اللہ ذکر للعالمين یہ ساری کائنات والوں کے لئے کیا ہے ذکر نصیت ہے یہ قرآن مدید یہ تمہیں کامیاب ہونے والے بندوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے اور نقام ہونے والوں کے بارے بھی بتا رہا ہے یہ نصیت ہے جہان والوں کے لئے لیکن بات یہ ہے دنیا میں رہا ایک دلیل عقلی اور وحی بھی سن لی اور جنات سے اور فرشتوں سے بھی سن لیا کہ اللہ کے ہن کوئی شفیع غالب نہیں ہے یہ سورہ سعد اب زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آگے سورہ زمر اور یہ حوامی میں سبا سات حامی میں یہ شروع ہو رہی ہیں اور یہ بھی پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں انشاءاللہ زندگی رہی کل سے اس کا آغاز کریں گے وما لینا اللہ البلاغ المقی الحمدللہ رب العالمین والا قیبت للمتقین صلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین اللہم انت خیر الرحیمین یا رحیم ارحمنا اللہم انت شافی عشف مرز مرز المسلمین شفاء کاملا آجلا مستمر پربردگار اپنے فضل و رحمت سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء عنایت فرما حضرت شاہ جی انہیں بھی صحت عنایت فرما آفیت والی زندگی عنایت فرما برکت والی زندگی عنایت فرما اور میرے مولا دین کے سلسلوں کو ان کے ذریعے جاری و ساری رکھ میرے مولا اپنے فضل و رحمت سے ہر بیمار کو شفاء عنایت فرما روحانی جسمانی سب کو شفاء عنایت فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان کی خطائے معاف فرما جنت الفرد اس کے فیصلے فرما سبحان ربک رب لعزت اما یصفون و سلام للمرسلین والحمد للہ موسیقی